آجی بلکل ملک میں روز بروز بڑھتی مہنگائی سے جو ہے اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے غریب آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی ناممکن ہو گیا ہے رمضان شریف کی آمد آمد ہے اور جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں ہے اسی طرح اگر بات کی جائے اشیاء خردنوش کی اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ ساتھ برائیلر گوشت کی قیمتیں ہیں وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی برائیلر گوشت جو غریب آدمی کی خوراک سمجھا جاتا تھا اب وہ برائیلر گوشت غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے غریب آدمی جو ہے وہ مرگی کا گوشت نہیں کہا سکتا برائیلر گوشت کی قیمتوں کی اگر بات کی جائے تو برائیلر گوشت 600 سے 600 روپے میں فروغت ہو رہا ہے جبکہ اگر زندہ مرگی کی بات کی جائے تو زندہ مرگی 400 سے 400 روپے میں فروغت کی جاری ہے مزفرگر کے شہریوں نے ڈی سی مزفرگر سے مطالبہ کیا کہ خدا کے لیے پرائیز کنٹرول کمیٹیو کو فعال کیا جائے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر ریٹس کو چیک کریں جیسے مہگائی میں کمی آئے گی اور جو غریب آدمی ہے وہ اشیاء ضروریات بھی اس کو سستی ملیں گی